اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ملک الموت آتا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام جان نکالنے کے لئے تو میرے بھائیوں میرے بہنوں سب سے پہلے اجازت مانتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے اللہ پاک آپ سے ملاقات کی شوق میں ہے تو آپ کی جان لینے کے لئے مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جا کر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سب سے پہلے جیسے ہی وہاں پر پہنک جاؤ تو سب سے پہلے اندر جانے سے پہلے اجازت لینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کیا میں آپ کی مبارک جان نکالو تو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات سے محبت کا جو جذبہ ہے دل میں تھا تو آپ نے فوراً اجازت دے دی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے پاؤ کی جو ناخن ہے پاؤ کی جو وہ ناخن ہوتی ہے وہاں سے جان نکالنا شروع کرتا ہے پاؤ کے ناخن سے جب جان نکالنا شروع ہوتی ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام جان نکالتا ہے آہستہ آہستہ جان نکالتے 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 جب سینے پر جان پہنچتی ہے تو میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عزرائیل مجھے درد ہو رہی ہے کیا تو میری امت کی بھی اسی طرح جان نکالے گا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان تو میں بڑی آسانی کے ساتھ نکال رہا ہوں کیونکہ آپ امام الانبیاء ہے آپ رحمت للعالمین ہے تو آپ اللہ کے پیغمبر بھی ہے میں آپ کی جان بڑی آسانی کے ساتھ لے رہا ہوں تو اس سے کئی گناہ زیادہ مشکل آپ کی امت کی جان نکالوں گا تو اس پر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عزرائیل میری بات سن جب میری امت میں سے کوئی مرے گا تو جو دکھ تُو نے میری امت کو دینے ہے آج میری امت کیا جو درد ہے جو دکھ ہے وہ میرے سینے پر دینا میری امت کو دکھ مت دینا اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا اور اس وقت بھی امت کا خیال دل میں تھا میرے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اپنی امت کے لیے روتے رہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہے ان کے لیے ایسی ایسی چیزیں اللہ کے پیغمبر نے چھوڑی ہے تاکہ یہ امت کامیاب ہو جائے تاکہ یہ امت ترقی کرے دیکھو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ہمیں دیا ہمیں نمازیں دی اگر یہ جو اگلی گھاٹی ہم پر آنی ہے اگلی جو گھاٹی ہم پر آنی ہے وہ بہت مشکل گھاٹی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں وہ جو منزل ہے وہ جو گھاٹی ہے وہ قبر ہے وہ عالم برزخ کی زندگی وہاں پر شروع ہوگی قیامت تک وہ جو گھاٹی ہے وہ بہت بڑی گھاٹی ہے آپ دیکھو نا قبر کی طرف آپ تھوڑا سا جاؤ آپ اتر کر تو دیکھو تھوڑا سا آپ اس کو اس کے بارے میں ریسرچ کر کے تو دیکھو جب قبر نکالنے والا قبر کشائی کرنے والا آپ تو اس کے پاس جا کر بیٹھ کر قبر کا نظارہ کرو میرے بھائیوں میرے بہنوں اور جب پھر اس کے بعد مردے کو اس قبر میں ڈالا جاتا ہے جو کبھی اپنے دور کا وڈیرہ تھا چودری تھا ملک تھا اپنے دور کا کمانڈو تھا وزیر تھا بادشاہ تھا اپنے دور کا ایک حکمران تھا لیکن آج آج اس کو قبر کے اندر ڈالا جا رہا ہے نہ وہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پاؤ اور نہ ہی وہ اپنی زبان کو ہلا کر یہ بول سکتا ہے کہ ہٹ جاؤ مجھے تم یہ کیا کر رہے ہو کیوں آج اس سے ہر چیز رب نے چھین لی ہے آج وہ ساکن ہو چکا ہے اور یہ جو کام ہے یہ ہر بندے کے ساتھ ہونا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں ہر بندے نے ایسے ہی ہونا ہے وہ بول نہیں سکے گا وہ بات نہیں کر سکے گا اور وہ ہل بھی نہیں سکے گا وہ ہاتھ پاؤ ہلا نہیں سکے گا اس کا وجود کمزور اور بے جان ہو چکا ہوگا اور پھر اس وجود کو اس کے جو رشتدار ہے اس کے جو دوست ہے جو جاننے والے ہیں اس کو اس گھاٹی میں لے کر جائیں گے جس گھاٹی کا نام قبر ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کو مٹھی کا ایک ڈیرم نہ سمجھو یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یہ تو یہ جو گھاٹی ہے یہ بڑی دردناک گھاٹی ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزانہ قبرستان کیوں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں پر آ کر اپنی موت کو یاد کرتا ہوں وہ لوگ جو اس دنیا سے اور ہم سے بچھڑ چکے ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو سبق ملتا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ بھی قبرستان جایا کرے اپنے دوستوں کو دیکھا کرے جو دنیا چھوڑ کر ادھر جا چکے ہیں اپنے والدین کو اپنے ماں باپ کو دیکھا کرو اپنے بہنوں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو دیکھا کرو اپنے رشتداروں کو اپنے ہمسائیوں کو دیکھا کرو پیار یہ تو ہمارے ساتھ ہوتے تھے آج سب ادھر آ چکے ہیں آپ جب قبر پر جاتے ہیں وہ بولتے بھی نہیں بات بھی نہیں کرتے دیکھا بھی نہیں جا سکتا ان کو یہ ہے دنیا کی دوستی اس کو چھوڑنا ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں اس کو چھوڑ کر جانا ہے ہم نے اس دنیا کے اندر تھوڑا سا میرے اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہے آپ کو وقت دیا ہے آپ اپنے آپ کو سنبھال لو اپنی زندگی کو بدل دو اپنے طریقے بدل دو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو میرے بھائیوں میرے بہنوں اگر آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہے اگر آپ کے گھر کے اندر نماز جو گھر والے وہ نہیں پڑھتے آپ کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا اور صدقہ خیرات کرنے کا آپ کا دل نہیں کرتا اور اللہ تعالی کے سامنے جھکنے کا اللہ تعالی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو میرے بھائیوں میرے بہنوں اس کے پیچھے شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے آپ کے اوپر اس نے آپ کو قبضے میں لیا ہوا ہے اسی وجہ سے آپ کا دل نہیں کرتا اس سے جان چھڑاؤ اللہ کی حفاظت میں آؤ اللہ کے بغیر آپ کو کوئی حفاظت میں نہیں لے سکتا میرے بھائیوں میرے بہنوں اللہ کو جب آپ کہو گے الحفیظو الحفیظو میرے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے جو میرے رات کے دن سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے آخر میں آپ نے اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ کا یہ نام ہے الحفیظو یہ آپ نے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر میرے اللہ کے سامنے دعا مانگنی ہے پھر آپ نے سو جانا ہے اللہ پاک آپ کو پیسہ بھی دے گا آپ کو رزق بھی دے گا آپ کا دل بھی کرے گا عبادت کرنے کا اور آپ کے جو بھی مسائل ہے اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے شر سے جادو ٹونا ہر قسم کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا یہ میرے اللہ کا صفاتی نام ہے اس کا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے معمول زندگی بنا لینا ہے تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین